امید ہے آپ نے اس سے پہلے جو ہم نے بائیولوجی کی برانچز کی اوپر دو لیکچرز لیے ہیں ان کو ذہن اشین کیا ہوگا تو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ کچھ اور بھی امپورٹنٹ بائیولوجی کی برانچز ہیں جو بظاہرین تو آپ کے کورس میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا استعمال ضرور ہوتا ہے لہذا ان کے بارے میں بھی بریفلی جان لینا آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے جیسا کہ ایک برانچ اوپیولوجی ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں بائیو جیو گریفی کے نام سے بائیو جیو گریفی سو بائیو جیو گریفی جو ہے اس کے اندر ہم لوگ سٹڈی کرتے ہوتے ہیں اس زمین کی سلفیس کے اوپر مختلف لیونگ آرگنیسم کا بخراو یا ان کی دیسٹیویشن یعنی اب یہ بائیو جیو گریفی جو ہے اس کے مزید دو پارٹس ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ بینشن کیا ہے زو جیو گریفی اور فائیو جیو گریفی سو اگر ہم بائیو جیو گریفی کا اندر کا جو پارٹ ہے اس کی دیسٹیویشن زمین کے اوپر ڈسکس کرنا سن کر دیں تو اس کو ہم لوگ کہنے کے زو جیو گریفی یعنی کہ ڈسٹیویشن آف اینیمال آن کی سلفیس آف ایرث آر ڈسٹیویشن آف اینیمال امانگ ڈیفرنٹ ریجن آف ڈی ایرث اس کا ڈزو جیو گریفی اور اسی طرح سے اس کا دوسرا پارٹ ہے وہ ڈیل کرتا ہے پلاٹس کی ڈسٹیویشن کو یعنی کہ پلانٹ کے بخراو کو ڈسکس کرتا ہے کون سے پلانٹس کہاں پہ ہیں جیسے ہمارے ہلی ایریاز کے اندر اور ویڈیڈیشن ہے ہمارے میدانی علاقوں کے اندر اور ویڈیڈیشن ہے اسی طرح جو ڈیزرٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اور طرح کی ویڈیڈیشن ہوتی ہے لہٰذا مختلف ریجنز کے اندر پلانٹس کا بخراو مختلف انداز سے ہے so the branch of biogeography dealing about the distribution of plants on the surface of earth is called phytogeography so zogeography اور phytogeography یہ دونوں biogeography کی سب branches ہیں اس کے بعد ہے entomology یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا so entomology کیا چیز ہے this is the biological and scientific study of insects آپ لوگوں نے یہ ہشرار کیڑے مکوڑین کا نام سنا ہوگا so اس کو الگ سے biology کی branch deal کرتی ہے اور اس کو الگ سے departments ہوتے ہیں جو اس کو پر research کرتے ہیں students کو specialized degree دیتے ہیں لہذا insects یا اس سے related جتنی بھی اس طرح کی انواہ ہیں جو species ہیں ان کی study کو ہم لوگ کہتے ہیں entomology so what is entomology the study of insects is called entomology اس کے بعد جو ہے ایک اور branch of biology ہے جو بڑی ہی popular branch ہے herpetology کیا پڑھنا ہے herpetology this is study of amphibians and reptiles students آپ لوگوں نے یہ جو frogs ہیں toads ہیں salamanders ہیں nivets ہیں ان کا نام تو سنا ہوگا نا ان کو ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں amphibians وہ والے organisms جن کی life trustial اور aquatic کے in between ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ وہ والے animals ہیں جو پانی میں اور خشکی پہ دونوں جگوں پہ پائے جاتے ہیں جیسا کہ frog toads etc so ان کو کہتے ہیں amphibians اور اس branch کے اندر دوسرا جو قابل ذکر ہے وہ ہے reptiles آپ لوگوں نے snakes کے بارے میں سنا ہوگا lizards کے بارے میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے prehistoric reptiles کے بارے میں بھی سنا ہوگا یا سے کہ ڈانوس آس تو یہ reptiles کی جو study ہے اور amphibians ان کو ملا کے اگر ہم دیکھیں تو جو branch of biology discuss کرتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں herpetology دوبارہ دوبارہ the study of amphibians and reptiles called herpetology یعنی کہ reptiles اور amphibians کی مجبوئی طور پر study کو کیا کہتے ہیں herpetology اس کے بعد ہے ایک theology this is scientific study of fishes یعنی کہ fish کی جو مختلف fishes ہیں ان کو جب ہم study کرتے ہیں تو وہ branch of biology یا وہ branch of zoology اس کو کیا کہتے ہیں ایک theology آپ لوگوں نے انگلیش literature کرنے رہے چیز سنی ہوگی کہ fish کی جمع جو ہے وہ بھی fish بھی ہے ہاں فرق کہاں پہ ہے اگر ایک species کے مختلف افراد موجود ہیں ان کے کئی ایک نمبر سے ہیں one hundred two hundred لیکن ایک species سے belong کرتے ہوں تو ہم اس کو fish بھی کہیں گے لیکن اگر مختلف species ہیں اور کسی ایک جہا پہ پائی جاتی ہیں تو تب ہم اس کو پلورل سنس کے اندار fish کی بجائے fishes بولتے ہیں یعنی انگلیش literature اگر fish کی جماعت fish ہی کہتا ہے تو اس سے مراد ہے only single species لیکن لیکنیش لیکنیش اگر ہوگی تو ہم اس کو fishes بولیں گے اور fishes کی بیالوجیکل اور سائنٹیفک سٹڈی کو بھلا کیا کہتے ہیں ایتھ تھیالوجی اس کے باہد ہے mammology this is the scientific and biological study of mammals students do you know what are mammals simple سب سے بڑی اور اچھی مثال ہے ہم لوگ خود یا اگر اس کی شارٹ سی پہچان بتائی ہے وہ تمام تر animals جن کی skin کے اوپر hairs ہوتے ہیں ہاں کچھ example ایسی ہیں ان کے اوپر توڑے سے skills بھی ہوتے ہیں اس ڈیٹیل میں ہم بار میں ڈسکس کریں گے یعنی وہ والے animals جن کی skin کے اوپر hairs مولو وہ والے animals جن کا یہ external air یہ پنہ کے شکل میں باہر نظر آئے یا ان short words وہ والے animals جن اپنے offsprings کو milk پلاتے ہیں as a food so the group of animals can nourish their young ones can nourish their offsprings with the milk produced by the mammary glands are called mammals and what is mammology this is the branch of theology which deals about the scientific study of mammals so dear students ہم نے آگ کے وہ course پہ برانچ تھی ان برانچ کے علاوہ کچھ نیا آج سیکھا میں تھوڑی سی سمری پھر بتا لیتا ہوں اس lecture کی ہم نے سب سے پہلے دیکھا Bio Geography the study of distribution of living organisms on the surface of earth جس کے دو parts ہیں Zogeography the study of distribution of animals and phytogeography the study of distribution of plants is is baal hum ne dekha entomology this is the branch of biology dealing about the scientific study of insects is ke baal hum dekha herpetology that deals about the study of amphibians and reptiles is ke baal hum lobo ne dekha ek theology this is the scientific study and this is the biological study of fishes اور at the end hum ne dekha mammology the branch of biology dealing about the study of mammals so students yakinat aap lobe in chiz ho koo samjhe ghe in ka adaraak in ka samjhna aap kye bada hi helpful hooga hum is se aaglay lecture ke an dher kuch or biology ki branches jinka directly aap kye course me zikr nahi kye 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 mjhe sunnye ka baha shukriya dr. mحمد anik ko ijazat de allah hafiz